اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں ایک اور مزیدار سی ریسپی ملیار ریسپی کے طرح بہت سیمپل انگریجنز میں یوز ہوں گے تمام چیزیں آپ کو کرمے آرام سے مل جائیں گی یہ ریسپی ہے فلی لوڈڈ پراتے کی ریسپی بہت زیادہ مزیدار سٹف پراتا ہوتا ہے اس سے پہلے جتنا بھی سٹف پراتے آپ نے کھائے ہیں سب کو آپ بھول جائیں گے اگر تو آپ میری طریقے سے تیار کیا ہوا یہ فلی لوڈڈ فراتا ٹرائ کر لیتے ہیں اگر تو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا تین بڑے سائز کے پیاس جنہیں ہم نے اس طرح سے چکوٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دو درمیانے سائز کے بوائل لالوں میش کی ہوئے ہافکا دوریاں ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا پیسن ڈرائے مسائلوں میں سال 1 ٹی سپون پیسیویل لال مش 1 ٹی سپون یہاں پر ہم لیں گے 1 ٹی سپون لیں گے ہلتی پاوڈر کٹا ہوا دھنیاں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لیں گے یعنی کہ لسن کا پاوڈر اگر نہیں ہے تو تین جوی لسن کے آپ پیش سکتے ہیں دنیا لیں گے گارنیشن کے لیے ایک ہری میچ لے لیے بھاری کاٹ کر دو عدد لیمون لیں گے اگر آپ کم کھٹا کھانا چاہتے ہیں تو ایک عدد لیمون بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپن لیں گے ہم یہاں پر سانف سانف کو ہمیں سب سے پہلے کر لینا ہے درائی روز پہن میں ڈال دیا سانف اس کو ہم کر لیں گے لو ٹو میٹیم ہیٹ پر ڈرائی روز جب اس میں زیان لیا گیا اچھی سی سمیل اور اس کا کلر ہو جائے چینج بس ہمیں اس سے نکال لینا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین ٹیبل سپن آئل اسے کرم کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہماری باریک کٹی ہوئی پیاس اور پیاس کو ہمیں کر لینا ہے میٹیم فلیم پر فرائے تب تک ہم اسے فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہمارے ڈرائی مسالے ڈرائی مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں اسے پھوننا ہے تقریبا ہم اس کو پھونیں گے ایک منٹ تک تاکہ مسالوں کا کچھاپن نکل جائے مسالے ہمارے پھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھر کٹوری بیسن اور اس کو ہمیں تقریبا ٹیڑ منٹ تک پھوننا ہے کیونکہ بیسن ہمارا کچھا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے پھوننے کی ضرورت ہے ورنہ بیسن کا کچھاپن پراتے میں پھل ہوگا اس کو ہم اچھی طرح سے مسالے میں پھونیں گے بیسن کا کچھاپن نکل گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو اس کو ہمیں پودا زیادہ پھوننے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے آلو ہمارا پکا ہوا ہے پودا اچھی طرح سے گلاب ہے اسے جیسے ہمیں کرنا ہے مسالے میں مکس حالو ہو چکا ہے مسالے میں مکس اب ہم اسے ڈال دیں گے اوپر سے اس پر کارنش کر دیں گی دنیا اور ہم نے اس میں ڈال دیا ہی لیمن چوز یہ سائشز ہے اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے سٹافنگ کو نکال کے تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہماری سٹافنگ تھنڈی ہوتی ہے تب تک ہم اس پراتو کے لیے دو بنا لیتے ہیں یعنی کہ آٹا گون لیتے ہیں اب ہم گون لیتے ہیں آٹا یہاں پر میں نے لیا ہے دو بڑی کٹوری آٹا نورمالی کندوم کا آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں ڈال دیں گے آپ ٹیبل سپون سالٹ اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارنگ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون نیم کرم آئل یہ ڈالنے سے آپ کی جو پر آٹا ہے بہت کرسپی بنے گا نیم کرم پانی سے ہم اس کو گون لیں گے آٹا ہمیں بہت زیادہ سکت نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ نرم نہیں چھوڑنا ہے بلکل نورمل سا آٹا جیسے روٹی بنانے کے لیے گونتے ہیں اس طرح سے گوننا ہے چی طرح سے گون کے 50 منٹس کے لیے رکھتے ہیں اس کو ریسٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں ساوس ون ٹیبل سپون لے لیں میونیز ون ٹیبل سپون لے لیں گے ہم کیچپ اور کر لیں گے اس کو چی طرح سے مکس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو ہم آگے یوز کریں گے جو کہ آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں لیں گے کس طرح سے آٹے کے ہم نے بنا لیا ہے دو پیڑے ایک سائز میں تھوڑا بڑا ایک سائز میں تھوڑا چھوٹا اور پڑھا والا چھو پیڑا ہے اس کو سب سے پہلے ہم بیل لیں گے تھوڑا سوکارٹہ لگا کے پہلے تو اسے ہاتھ سے شیپ دیں گے ہم اچھی طرح سے کچھ اس طرح سے آپ اس کو شیپ دے لیں پہلے اور اس کے بعد پھر ہم اسے بیلن سے اچھی طرح سے بیل لیں گے یہ دیکھیں ایک روڈی کی سائز کا یہ بن چکا ہے پر ہمیں ایک روڈی سے سادہ اس کو پتلا رکھنا ہے سادہ تک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر دینی ہے اب ہم دوسرا جو ہے اس کو بھی ہم بیل لیں گے نارملی جیسے ہم نے پہلے کو شیپ دیا تھا اور اس کے بعد ہم اسے روڈی کی طرح بیل لیں گے پہلا والا جو ہے ہم نے سائز پر رکھ دیا تھا اب جو دوسرا ہے اس کے پر ہم نے لگا لیا ہے وان ٹیپل سپون آئل یہاں پہ چاہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے پورے روڈی پر بھیل لائی جیے یہ آئل جو ہے ہم لگائیں گے بڑے والے بڑا جب مارا پیڑا تھا اس کی روڈی بنائی تھی اس کے اوپر چھوٹا والا جو ہے اسے ہم بھیل کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم اپنی سٹفنگ جو ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر بھیلہ لیں گے سٹفنگ ہمیں پہل اچھی طرح سے اس میں ڈالنی ہے بلکل بھی کنجوسی مت کیچے سٹفنگ ڈالتے ہوئے کیونکہ اس پراتے کا نام ہے پلی لوڈیڈ پراتا ہے تو اس میں اچھی طرح سے سٹفنگ کو لوڈ کر دیچھے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نیسے ڈال رہا ہے یہ پراتا اتنا اچھی طرح سے سٹف ہوا ہوتے کہ اس کو کسی ساؤس کسی چٹنی کچھ بھی ایکسٹر چیز کی ضرورت نہیں پڑتی پراتے میں سٹفنگ ڈالنے کے بعد ہم جو ہم نے ساؤس بنائی تھی اس کے پر ہم ڈال لیں گے اس طرح سے ساؤس کو اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں پر جتنی آپ کو ویڈیو میں نظر آرہی ہے ایک پرپیکٹ کونٹیٹی ہے ساؤس ڈال لینے کے بعد ہم اس میں بھاری کٹا ہوا فریش دھنیا ایڈ کر دیں گے پراتا ہمارا دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہا ہے اور پرنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا اب ہم جو دوسری لیئے تھی اسے ہم نے اس کے اوپر کور کر دیں گے ہم کچھ اس طرح سے اس کے جو سائٹز ہیں اس کو اچھی طرح سے کر دی چیز ہی دیکھیں میری سٹفین جو ہے بناتے ہوئے باہر بلکل نہ نکلے کچھ اس طرح سے فنگرز کی ہلپ سے اس کو پریس کرتے ہوئے آپ پراتے کی جو ایجز ہیں ان کو کر دیچے لک اور یہ ایجز چاروں طرف سے لک کر لینے کے بعد پراتے کو ایک بار اوپر سے کر دیچے پریس تاکہ اس کے اندر جو ایئر بغیرہ ہے وہ نکل جائے کچھ اس طرح سے اب پراتا ہم نے ڈال دیا ہے پراتے پر توا پہلے سے ہم نے کر لیا ہے گرم پراتے کو تاکہ پر ڈالنے کے بعد جیسے ہی ہمیں اس کے کناروں سے کلر چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا تو سمجھ جائے کہ ایک سائٹ سے پراتا ڈال دیں گے یہ دیکھیں جیسے کہ فیڈیو میں نظر آرہا ہے ہم پراتے کا سائٹ کر لیں گے چینج یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا پراتا جو ہے ایک سائٹ سے پکیا ہے اب جیسے ہی ایک سائٹ سے پکے گا ہم اس کے پر آئل ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آئل جو ہے اس کے پر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پھیلا لیجئے جتنی طرح میں آپ آئل اس کے پر ڈالیں گے پھیلائیں گے دوسرے سائٹ سے بھی یہ پراتا پک چکا ہوگا اس طرح سے آئل کو ہم اس کو چاروں سائٹ کناروں پر پہلا کر اور ہم سائٹ کر دیں گے چینج پراتے پراتے سے بھی دکھیں دوسرے سائٹ کتنی اچھی طرح سے پک چکا ہے دوسرے سائٹ بھی ہم اسی طرح سے آئل ڈال کر اچھی طرح سے پھلا لیں گے اس کو پراتے کو ہم نے آئل لگا دیا دوسرے سائٹ بھی اب ہم اس کو سائٹ کر دیں گے چینج یہ دیکھیں کتنا تو اچھا ہمارا پراتہ ایک سیٹ سے ڈن ہو کیا ہے کتنا تو اچھا کلر آیا ہے اس کا بہت زیادہ کرسپی ہو چکا ہے یہ ایک سیٹ سے اب دوسرے سیٹ سے بھی ہم اسی طرح اس کو پکا لیں گے اسی طرح پراتے کے سائٹ چینج کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں اس کے کورنٹس پر سے اس کو دباتے رہیے تاکہ اس کے کونے بھی اس کے کنارے اچھی طرح سے پک جائیں دیکھیں پراتے کا کتنا اچھا کلر آیا ہے پراتے میں ہم نے آٹا گونتے ٹائم جو آئل ڈالا ہے اس کے وجہ سے جو پراتے کی اپر لیا رہا ہے وہ بہت ہی کرسپی سی ہو گئی ہے اندر سے پراتا بہت ہی سافٹ ہے بہت ہی مصیدار سے یہ پراتا جو ہے ہمارا پٹہ پٹ سے بن کے ریٹی ہو گیا ہے اس کو ہم کر لیتا ہے پلیٹ میں نکال لنے کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں پراتا ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے بیٹ میں سے کٹ کر دیا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں یہ پراتا سے میرے فکر ham اچھی طرح سکیں پراتا ہے ہمارا بہت اچھی طرح سٹاف ہوا ہے اس میں ہم نے اسٹفنگ ہیں جانسے کی اس کے نام تعدی سار ہے جیسے پراتر ہی تو پ Universite سٹاف کرنی تھی جیسے پراتے کا ڈیسٹ ہے وہ نمید لنے کے بعد تاکہ اس پراتےцы میں اچھی طرح سٹے الف کرنے کے پاس اس کو چھتنےz اس کے بعد پراتے چھتنے کوئی اچار کوئی رائتہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے آپ میں یہ کمپلیٹ میل ہے آپ اسے بریکفست میں بنائیے آپ اسے ٹیفن میں دے سکتے ہیں آپ اسے بچوں کو لنچ میں آرام سے دے سکتے ہیں بہت یہ مزید عرض ہے سٹافنگ اس کی چاہیں تو آپ پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کی سٹافنگ جو ہے وہ آپ آرام سے فریج میں بنا کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن کے لئے اس کے سٹافنگ میں بلکل بھی کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا سٹافنگ آپ بنا کے رکھ لیں آٹھا گھر میں گوندہ باہ ہوتا ہے جس ٹائم بھی دل چاہے آپ اس پراتے کو بنا سکتے ہیں ریسیپی پسند آئیے تو اس کو کر دیچئے لائک ویڈیو کو چینل کو کر دیچئے سبسکرائب بیل آئیکن کو کر دیچئے پریس اپکومنگ ریسیپیز ریمیڈیز کے لئے دعا میاد رکھئے گا